جب بہوجن سماج کی بات ہو تو وکیل سمودائے سے بات کرنا ضروری ہے قانونی جانکاری بھی ہونا ضروری ہے بہوجن سماج کے جو وکیل ہیں وہ لوگ بھی ایک لڑائی کو لڑ رہے ہیں چاہے وہ عدالتوں میں ہیں بہوجن سماج کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے وکیلوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انیل بودھ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ریتو سنگھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ڈاکٹر لکشمن یادف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے جمہو کے پروفیسر چندر شیکر کے ساتھ جو ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان گھٹناوں کو کیسے انکوش لگایا جا سکتا ہے کیسے ان گھٹناوں پر لگام لگایا جا سکتا ہے جتنے بھی آپ کے ویورشپ ہیں سر میں ان سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار سے تو ہماری کوئی امید نہیں ہے نہ ہی ہماری سرکار سے کوئی مانگ ہے میں اپنے سماج کے لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ جو ہے جو سبیدان کو مانتے ہیں ان کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین تصویریں آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہیں یہ تو صرف تین تصویریں ہیں لیکن ہزاروں تصویریں جو ہے جو ابھی ہمیں نہیں دیکھتی تو ایسے ہی ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہمارے مارے جا رہے ہیں چاہے وہ روج گٹروں میں ہزاروں کی سنکھیا میں ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں مزدوری کرتے ہوئے ہزاروں لوگ بیلڈنگوں کے نیچے ہمارے دفن ہوتے ہیں یا پھر سکول کالجوں میں ہمارے لوگ جو ہے وہ اتمتیا کرتے ہیں یہ تو صرف تین چہرے ہیں آج ہم یہاں پہ شاملال بسن صاحب کی کال پہ اکٹھا ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں کال کیا تھا کلک شام کو انہوں نے کال کیا تھا کہ روحید بیمولا صاحب کا جو ہے وہ پرنیروان دیوس ہے اس کے لیے ہم نے ان کو شردانجلی دینی ہے تو میں اس دن کے اوپر خاص اپنے سماج کے پڑے لکھے جو لوگ ہیں ان کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سماج کو آپ کی ضرورت ہے آج سڑکوں پہ جو لوگ جائے بھیم جائے بھیم چلا رہے ہیں ان کے اندر ززبات بہت ہیں لیکن وہ اس لڑائی کو نہیں جانتے کہ اس لڑائی کو کیسے لڑنا ہے اس لیے میں سماج کے پڑے لکھے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا اندولن ہے جب آپ اس اندولن میں ٹھیک طریقے سے شامل نہیں ہوں گے یہ ہمارا قتل کرنے والی سرکاریں کبھی ہماری سرکشہ نہیں کر سکتی اس لیے ہم سرکار سے سر کوئی امید نہیں کرتے سرکار سے ہمیں کوئی امید نہیں سرکار سے امید نہیں کریں گے تو کس سے امید کریں گے ہم صرف اپنے سماج کے پڑے لکھے لوگوں کو ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس اندولن کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھ آئیں پڑا لکھا ورگ تو سامنے نہیں آ رہا وہ سامنے آنے سے کتر آتا ہے وہ اپنی نوکری بچانا چاہتا ہے سر اگر وہ پڑا لکھا نہیں آئے گا تو آج ڈاکٹر پایل کی یہاں تصویر ہے روہید بیمولا صاحب کی تصویر ہے پروفیسر صاحب کی تصویر ہے تو آگلی تصویر جو ہے ان کے بچے کی ہوگی ان کی بیٹی کی ہوگی کیا وہ اس دن بھی ایسے ہی سوئے رہیں گے میں اپنے سماج کے ڈاکٹرز انجینیار پروفیسر وکیل لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ دن رات محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں وہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آنے والا کیونکہ اس دیش میں جب تک بابا صاحب کا اندولن جیویت ہے تو ہم لوگ جیویت ہیں جس دن اندولن مر جائے گا تو ہمیں سڑکوں پہ چلتے ہوئے ہماری پیٹائی ہوگی اور کوئی بھی کوٹ کچاری وہ ہماری بات نہیں سنے گی اس وقت ہم آمیڈ کر چوک میں کھڑے ہیں اور یہاں پر تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں بہوجن سماج کے لوگ یہاں پر اکترت ہوئے ہیں اور یہاں پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ روحید بیمولوہ کو شردھانجلی دی جا رہی ہے پائل تڑوی کو شردھانجلی دی جا رہی ہے ڈاکٹر پروفیسر چندر شکھر کو شردھانجلی دی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہوجن سماج سے آتے ہیں اور ان لوگوں کی انسٹیوشنل ہتیا ہوئی ہے انسٹیوشنل مرڈر ہوا ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں شردھانجلی دی جا رہی ہے اور اس موقع پر ایک پرن لیا جا رہا ہے کہ اب بہوجن سماج کے اور جتنے بھی سرکاری سنستانوں میں لوگ ہیں یا کسی بھی شیطر میں جو لوگ ہیں ان کی ہتیا برداشت نہیں کی جائے گی ان کے اوپر اتیا چار برداشت نہیں کیا جائے گا اب یہ پرن لیا گیا ہے یہ تیاری کی گئی ہے بہوجن سماج کی اور سے یہاں پر الگ الگ سنگٹنوں کے لوگ ہیں بہوجن سماج کے ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ریتو سنگھ کو کس طریقے سے سپورٹ کرنے کی تیاری کی گئی ہے ڈاکٹر لکشمن یادب کو کس طریقے کی سپورٹ کی تیاری کی گئی ہے یہاں سے ہم یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ابھی جتنے بھی یونیورسٹیز میں ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ یا ہمارے جو پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ جو اتپیڑن ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے جو مانینی پردان منتری جو ہے وہ اپنی من کی بات جو ہے اس میں یہ بات رکھیں اس طریقے کے اتپیڑن جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ ہمارے بچے جو ہیں یونیورسٹیز میں بہت کام پہنچتے ہیں اور ہمارے جو پروفیسرز ہیں یا آدھر انسٹیچوشن جو ہیں ان میں کام پہنچتے ہیں ہمارے لوگ بہت محنت کرنے کے بعد سے اٹھے گا کیونکہ اب بہوجن سماج جو ہے وہ جاگ چکا ہے اس کو پتا ہے کہ اپنے حق آدھیکاروں کی کانسٹیوشن کے اندر رہ کے انہوں نے کیسے کام کرنا ہے تو یہاں بات میں کروں گی ڈاکٹر ریتو کی ڈاکٹر ریتو جو ہے ان کو اڈھاک کے اوپر اسسٹنٹ پروفیسر کی جو بھی پروسس ہوتا اس کے طریقے سے ان کو نجکت کیا گیا تھا لیکن جب ان کو دوبارہ رینسٹال کرنا تھا سکس مند کے بعد لیکن ایک سو سولہ جو باقی اسسٹنٹ پروفیسر جو تھے ان میں سے ایک سو پندرہ کو دوبارہ لے لیا گیا اور صرف ڈاکٹر ریتو کو چھوڑا گیا ان کو باہر نکال دیا گیا اس لیے کہ وہ اپنے حق حقوق کی لڑائی جو ہے وہ ہر جگہ دکھائی دیتی تھی اپنے سماج کی بات کرتی تھی اور ان کو پینٹیز کے قریب جو سٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے سائن کر کے دیئے کہ ان کو پڑھانا نہیں آتا لیکن جتنی بھی ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے ہر بات کو بڑے طریقے سے رکھتی ہے اس کو پتا ہے کہاں بولنا ہے کتنا بولنا ہے کب بولنا ہے تو ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا لیکن ان کی جو پرنسپل ہے سابیتہ رائے ایک عورت عورت کے اوپر شوشن کر رہی ہے لیکن ان کے اوپر جو چار شیٹ ہے ابھی تاک ان کو ارسپ نہیں کیا گیا لیکن ڈاکٹر ریتو کو وہاں سے ڈیٹین کیا جاتا ہے جبکہ وہ وہاں جہاں پہ بھی دھرنا پردرشن ہو رہا تھا وہاں پہ وہ پریزنٹ نہیں تھی آگے داد دینی پڑے گی ڈاکٹر ریتو کی اس کے ہونسلے جو ہیں وہ بلند ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے وہ بابا ساب کی بیٹی ہے ہم یہاں سے اس کو سندیش دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو سنگرش کرنا ہے سنگرش جاری رکھیں کیونکہ آپ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے آپ ایک سماج کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں کالوجیز میں پڑھتے ہیں سکولز میں پڑھتے ہیں ان کے اوپر جو پیڑن ہوتا ہے ان کے ہونسلے آپ لڑائی جب یہی جیت جاؤ گے ان کے ہونسلے جو ہیں وہ آپ ان کو آگے بڑھنے کا ایک پریر نہ دو گے تو اس لئے آپ اپنا سنگرش جاری رکھیں تو اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر ریتو کو اور ڈاکٹر لکشمن یادف کو یہ کہوں گی کہ آپ سنگرش کریں جمعوں کی درتی سے ایسی ایسٹی او بیسی سماج جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے نمو بتائے جائے بھی یہ میں تصویریں آپ کو دکھاؤں گا کی دکھائیے یہاں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو بہوجن سماج کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو بہوجن سماج کی بات کر رہے ہیں محلائیں یہاں پر ہیں پہلے ان سے بات کر لیتا ہوں پھر باقی لوگوں سے بات کروں گا اپنے نام بتائیے میں سویتا مجھے ایک چیز بتائیے کب تک یہ برداشت کریں گے کب تک ایسا ہوتا رہے گا حد ہو چکی ہے انت ہو چکا ہے اب برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ 85% حصے داری والے ناغرک ان کے ہونہار بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو باقی کی جنتہ برداشت نہیں کرے گی اگر آپ بھارت دیش کو دنیا کا سرمور بنانا چاہتے ہیں ایک نمبر ون پہ لانا چاہتے ہیں تو 85% لوگوں کو ناغرکوں کو ایسے کر کے لائیں گے وہ کبھی نہیں ہوا پائے گا ہاں مریتو سنگھ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہیں گے اگر دیش کو آگے لے کے جانا ہے تو پوری جنتہ کا سہ جوگ چاہیے چند لوگ دیش کو سرمور نہیں بنا سکتے ہیں چند لوگ اب فیصلہ نہیں کریں گے دیش کا 85% جو پاپولیشن ہے وہ فیصلہ کریں گی آخیر اب کیا کرنا ہے اپنا نام بتائیں میں ہوں وینا کنڈل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے واقعی میں بہوجن سماج کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی بہوجن سماج کی بچیاں کئی مہینوں سے دھرنا پردشن کریں گی اور پردھان منتری جو ان کو دیکھنے تک کے لیے ان کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل بلکل ایسا ہوگا کیونکہ ہم ابھی اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ابھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اتنی محنت کر کر کے پیرنٹس ان کو پڑھاتے ہیں جب وہ اونچی پدوی پر جاتے ہیں کہ وہ جہاں تو سوسیڈ کر لیتے ہیں جہاں ان کو مار دیا جاتا ہے جہاں ان کا مردر کی جاتا ہے ایسے کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم لوگ ہم لوگوں نے بھی ابھی سوچ لیا ہے کہ ہم ابھی سب اکٹھے ہو کے اس کا ڈسیجن لیں گے جو بھی ہوگا اور ایسا نہیں ہونے دیں گے ڈاکٹر ریتو سنگ جی کو میں جے میسیج دوں گی کہ آپ اکیلے نہیں ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں ریتو سنگ سنگھر شکر ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی سپورٹ کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے ریتو سنگ کو ایک بڑی سپورٹ جو ہے مہیلاؤں کی طرف سے اور باقی سماس سے بی بی میں بات کروں گا اب اپنا نام دیں چی میں نیلم ہوں آپ کیا سوچ رہی کب تک برداشت ہوگا یہ جانبوچ کر کیا جاتا ہے یا پھر اچانک سے ہو جاتا ہے کہ انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو بہوجن سماج کی بات کرتے ہیں سر یہ بات سنیئے یہ اچانک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کیا جاتا ہے یہ ایک سوچی سمجھے چال ہے کہ بہوجن سماج کے لوگ جب آگے نکل جائیں گے یہ ہر چیز اپنی حق کے لیے لڑیں گے یہ ترک کرنا جان جائیں گے تو اسی لیے ان کو سنب کیا جاتا ہے ان کو دبایا جاتا ہے تاکہ یہ وہاں تک اٹھیں نہ پائیں اپنا سری نہ اٹھائیں اور آج یہ میں یہاں سے اس منچ سے یہ سندیشہ دینا چاہتی ہوں سرکار کو کہ ایسا نہیں چلے گا یہ موتے کب تک ہوں گی کب تک یہ سویسائیڈ ہوں گے کب تک یہ ان کے اندر مرد رہوں گے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ہمارا پہلے ہی بہوجن سماج ہے وہ ایک بڑے مشکلوں کے ساتھ بڑے ایک مطلب اتنی سنگرشوں کے ساتھ یہاں نکلتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور جب پڑھنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہ سرکار کے کچھ منیادے کچھ مطلب ایسے لوگ جو اپرکاس کے لوگ ہیں وہ ان کو مطلب دوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ موتیں اب آگے یہاں نہیں ہونی چاہیے اور اس منچ سے میں یہ سندیش دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اتنا تنگ ہو کے دکھی ہو کے پریشان ہو کے مرنا چاہتے ہیں وہ مریں گے نہیں ہم سارا پاؤزن سماج ترہ ترہ کے ونگ جتنے بھی جو کام کرتے ہیں سب ان کے ساتھ ہیں اب ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے جہاں بھی ہمیں جانا پڑے جو بھی ان کے لیے کرنا پڑے ہم ان کے ساتھ ان کی برابر کی لڑائی لڑیں گے برابر کی لڑائی لڑیں گے آپ اپنا نام بتائیے میرے نام کرشنہ بھنگترا ہے مجھے ایک چیز بتائیے کہ ڈاکٹر ریتو سنگھ نے ڈاکٹر لکشمان یادم نے بھی ایک ذکر کیا ہے کہ بڑے سارے بہوجن سماج کے امپلائز ہیں اندر جو انہیں سنستاؤں کی چاپلوسی کر رہے ہیں جن کی نہیں کرنی چاہیے تھی کیا ان کو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے پورے سماج کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آج سنگھرش کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر ریتو میں یہ کہوں گی کہ جو بھارت کی بیٹی ہے بابا صاحب کی بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے تو ان کو اسے جو سنگھرش کر رہی ہیں تو ان کا بلو یہ کرنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہم جتنی بھی جموز کی پلائز کو پورا سماج ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ہندو جو ہم جو بھارتباسی ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیٹی ہماری عجت ہے پر آج بیٹی کو کیسے وہاں پہ خندارا جا رہا ہے کیسے اس کی پرطار نہ کری جا رہی ہے اس کی تو مجھے میں نندہ کرتی ہوں کہ ایسا بیٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو جب تک ریتو سنگھ کو یہ انصاف نہیں مل جاتا جو جے لڑائی لڑ رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ہمیں دلی میں بھی جانا پڑے ان کے پاس تو ہم بہن تک بھی جائیں گے دلی تک بھی جمہو سے لوگ جائیں گے اگر ریتو سنگھ کو انصاف نہیں ملا شاملال بسن جی ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ ان مددوں پر چرچہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں بسن صاحب یہ تین تصویریں یہ ہونہار وہ بچے ہیں جو ہم لوگ کھو چکے ہیں وہ پروفیسر چندر شیکر جو ہم کھو چکے ہیں کتنے لوگوں کو اور کھویں گے آج میں کھرے منچ سے جی میں کہنا چاہوں گا کہ اگلا نشانہ جس طرح سے ڈاکٹر پائل تربی کو جو کہ ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالی ممبئی سے ڈاکٹر تھی ہماری جس طرح سے مجبور کیا گیا اسٹیوشن مرڈر ہوا سوسائٹ کیا روحیت بہملا جی جو کہ ہیدر آباد کی سینٹر جنیورسٹی سکالے تھے بہت ایک شائننگ ایک انٹیلیجنٹ اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ دلیت تھا ورنہ اتنا دلیت تھا اور امبیٹ کرائیت تھا اور اسی لیے اسی اتنا ٹارچر کیا گیا اتنا ٹارچر کیا گیا اور اس نے دو دار تھولہ میں دو دار تھولہ ستارہ جنبی دو دار تھولہ کو انہوں نے سوسائیڈ کر لیا پروفیسر چندر شیکر کی بات کریں جمہو جنیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا سکالر سب سے زیادہ بکس لکھنے والا سب سے زیادہ اس کے جو پیپر شکل ست پیپر تھے سب سے زیادہ تھے اور چاندھی دنوں میں چوڑی بڑھنے والا تھا اور اسی طرح اسی نشانے کو لے کر پروفیسر کو اتنا پرتادت کیا اتنا پرتادت کیا تھے اس نے جان دیدی آج بائیس اس کے جو چانسلر ہے ہمارے لیکن بید لگائے بیٹھے دیکھے اس کی کوئی سربس لگ جائے گی ڈاکٹر نیتا جو ان کی میسز ہے ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دنیا میں کون تھی اس طرح اس کے ہزمن کا مرڈر کر کے انسٹریچوشن مرڈر کر کے اور ان کو پوچھنے بارا نہ ہو آئی کیا ان کے بیٹھ اوپر بیٹھ رہی ہے کس دیش کے اندر رہ رہے ہیں کس یونیویسٹی کے اندر رہ رہے ہیں جی آپ اندازہ لگا سکیے آج اسے انساب نہیں ملا ہے چاہے سٹ کی بات کریں تھنڈے بستے میں سارا کوئی پڑا ہوا ہے آج ہم ایک اور ابھی گٹنا دیش کے اندر دلی یونیویسٹی کے اندر ہو رہی ہے کہ اسی طرح چوتھا نشانہ جو ہے ڈاکٹر ریتو کو بنایا جائے ڈاکٹر ریتو سنگھ دلی جنویسٹی پروفیسر اس کی سرپسی ٹرمینڈیٹ کی گئی چوتھا نشانہ سے بنانے کے لیے یہ بھی سوچائیڈ اتنا کمپیل کرے ہیں اتنا تارچر کرے اتنا حراج کرے ہیں لیکن میں آج کھلے مجھ سے کہنا چاہوں گا ڈاکٹر ریتو سنگھ نہیں سوچائیڈ کرے گی کسی بھی کیمت کیوں بابا صاحب کی بیٹی بہت بیٹی ہے وہ کبھی سوچائیڈ نہیں کرے گی کیوں آئی پورا دیش آئی پورے دیش کا بہت میں جمہو کشمیر کی بات کروں جتنی ہماری ڈاکٹر ریتو کے ساتھ ہیں لیکشمن جادب چودان سال کے بات جاتی ہے آج ڈٹے ہوئے ہیں گر گر گاؤں میں آخری گاؤں میں بہا تک بھی پہنچ گا دیش کو جاگریت کروں گا آج آج صرف دیکھنے ماری بات یہ ہے کہ ہم جو پچاسی باندرہ بات کر دیں آج سوچ نہ ہوگا پچاسی پرزن کو ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہے یہ ہمارے بھائی تھے آج ان کا ڈیتھ ڈیورسری ہے اور آج پروفیسر چندر شکھر جی کو ڈاکٹر پائل تڑوی جی کو ڈاکٹر کی ڈاکٹر اور جہاں پہ سردانجل ارپیت کی ڈاکٹر ہمارے سبر کا انتخان ہے پروفیسر ڈاکٹر 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 ان کو حراسمنٹ کیے جا رہا ہے ہماری ڈیمانڈ یہاں پہ یہی ہے کہ بہن ڈاکٹر 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 ان کو انصاف دیے جائے اور سبیتہ رائے کو گرفتار کیے جائے کیونکہ یہ تانہ شاہی ہے اور یہ انصاف نہیں ہے پروفیسر لکشون جادب جی ان کو بھی حراس کیا گیا ہے یہ بہجن سماج آج اکٹر ہوا ہے پرم پو جی بابا صاحب ڈاکٹر 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 سوچ بیچار کر رہا ہے یہ چنتن کر رہا ہے منتن کر رہا ہے سوچ بیچار کر رہا ہے کہ آخر ہمارے سماج کے ساتھ ایسا بیدواب کیوں ابھی سوچ بیچار کب تک چلے گا یہ سوچ بیچار کب تک سوچ بیچار کر رہا ہے میں صرف اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سبر کا انتحان نہ لیا جائے سبر کا انتحان نہ لیا جائے یہ بات کئی ہے مغتر عزاب یہ جو چل رہا ہے دیش میں ایک اور کہا جا رہا ہے کہ دیش ترقی کی راہ پر دوسری اور بہوجن سماج کی بیٹیاں کئی مہینوں سے سڑکوں پر بیٹھی ہیں یہ اس امید کے ساتھ سرکار ان کی بات سنیں گی ان کے ساتھ انصاف ہو آج دن ہم جہاں اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر بیمولا کے شردانجلی دینے لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے دو ہزار چودہ میں گورنمنٹ آئی آج دس سال ہونے لگے ہیں چودہ سے ہی پرس سٹارٹ ہو گیا اس کا شکار ہوئے پہلے میں پھر گورنمنٹ یہی آتی ہے آنی ایسے جالا چانسز ہیں کیونکہ ایسا محول بنایا تو مجھے ڈر ہے کہ آگے کا یہ بڑھتے جائیں گے یہ کیسز ہمارے لوگوں کے اوپر بڑھتے جائیں گے لیکن ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی کو پہلے ہمارے جو پڑے لکھے جوان تھے ان سے باستہ نہیں تھا اب ان کو باستہ پڑھ رہا ہے پڑے لکھے جوانوں سے پڑے لکھے لوگوں سے ان کا باستہ پڑھ رہا ہے تو یہ اپنی پڑھائی دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ کہیں یہ ارٹا نہ پڑ جائے جب ہمارا سماج جا گیا اور ان کے اوپر اگر اٹیک ہو گیا تو ان کی حکومت پلٹ بھی سکتی ہے میرا ایسا ماننا ہے حکومت بھی پلٹی جا سکتی ہے اگر بہوجن سماج کی بات پروفیسر کائدہ جی مہار شاہد رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آج سب لوگ اکتریت ہوئے ہیں کیا فیصلہ کیا ہے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے سب ہی ڈاکٹر ریتو سنگھ اور ڈاکٹر لکشمی جادبہ کو سپورٹ کرنے کے لیے جہاں ہو گئے ہیں آپ ایک بات کانگازہ لگائیں گے کہ یونیورسی کے اندر صرف بھوجن سماج کے بچے ہی کیون پرطاڑت ہوتے ہیں اور اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے یہ ایڈمنیشن کی ایک سوچ ہے جس میں سے ایک بدبو نکلتی ہے کہ جو بھوجن سماج کے بچے ہیں جو آگے نکلنا چاہتے ہیں پہلے صحیح ہی ختم کیا جائے یہ ان کی سوچ ہے اب یہ سوچ کے اندر کتنی بڑی بدبو ہے ان پچاسی پرسنٹ لوگوں کے خلاف تمام جتنے میں ایسی 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 آگنیزیشن ہے تو ہم سب لوگ یہاں پہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں یہ 85% جو بھارت کی جو جن سنگ جمع جو پریزنٹ ہے کچھ بھی دے دو کبھی ان حالات پہ چرچہ ہوئی کس کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اس حالات میں کبھی نہیں ہوتی کہ خود کشی کرے پہلے تو ایسی سمجھ سمجھ کے لوگ اتنے سنگرش کرنے کے باد جب زمینی ستا سے اٹھ کے آتے ہیں تو یہ سو کال ہیں ان کو شاید دائجس نہیں ہوتا تب محول بنا دیتے ہیں کانسپریسی کا ان کو کس طرح فسایا جائے کیا 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 جائے کیونکہ ان کو پہلے سے لیبل لگا ہوا ہے کہ ہمارے حق لے رہے ہیں جب کہ ہمارے لوگ اپنی محنت کا لے رہے ہیں دو ہزار ورش کی جو گلامی کے باد اگر بابا صاحب نے رائٹ دی اگر پچاس سال ہو گئے ستر سی سال ہو رہے ہیں تو ان کو یہ دائجس نہیں ہو رہا کی ہمارے لوگ کیوں ترقی کر رہے ہیں آپ دیکھیں بیمولا کی بات کر رویز جی کن حالات میں ہنہار شاتر نے اپنے پرانت مل جائے جو مل جائے گ ساتھ گلامی کرنے کو تیار ہو جائے گا تو وہ ان کا ہے جو اپنا حق سے بات کرے گا حق کرے گا تو یہ اس کے خلاف چاہیے کوئی بھی کوئی چھوڑیں گے نہیں اسی کو ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اپنے پرانت آگے تو آج جو ہمارا سنگرش تھا ڈاکٹر لکشمن یادف کو کیسے دیکھ رہے ہیں کب تک بہوجن سماج انتظار کرے گا کیا انتظار ہے کہ اب ان کی بھی حتیہ ہو وہ بھی سوسائیٹ کر لیں جی بلکل آپ نے بلکل صحیح کہ دیکھیں پروفیسر ریتو کی بات کریں یادف سنگرش کہنا سکھاتے ہیں تو یہ ہمارے سماج دوسرا سماج 50% جو سماج نہیں ہوتا کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ لگائے کہ پروفیسر بننے کے لائق نہیں ہے جب کہ آپ نے سنا 116 کی list 116 میں سے 115 کو 6 6 6 مینے کے بعد دوبارہ کی لے لیا لیکن صرف پروفیسر جو ہماری ریتو ہیں ان کو باہر نکال دیا یہ کہ کہ پروفیسر بننے کے لائق نہیں ہے بھلا اس نے جو ڈھگھنے لی اس نے پڑھائی کی جو پہلے آپ نے 6 منے دیکھا تو آپ نے assessment کر لی آپ کے وقت سکیننگ ہے کہ اپنے دیکھ لیا کہ 115 116 باقی شاید بلکل qualified جبکہ اس کی qualification ان کے کیوں سے زیادہ ہی ہے تو یہ محول ہے ریتو کا سنگرش وہ قائم رہے گا جیسے برے گا اور ہم لوگ پورا سماج جو ہے ہم پورا سنیوگ دیں گے تو ہم ان کے ساتھ پروفیسر لکشمان کے ساتھ ہم ان کے پروفیسر لکشمان یاد وہ ڈاکٹر ریتو سنگ کے سنگرش میں جمہ سے جو آواز اٹھی ہے یہ آواز صرف جمہ کشمیر میں رکھنے والی نہیں ہے انیس طریق کے ڈلی کے اس انویٹیشن جو ڈاکٹر ریتو سنگ نے دیا ہے بھوجن سماج کو اس میں یہاں سے کئی لوگ جانے کی تیاری میں ہیں اب ڈاکٹر ریتو سنگ کا دھرنا بہت بڑا ہونے والا ہے یہ بھاجپا سرکار کے لیے ایک چنوٹی بننے والا ہے بھاجپا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اگر ڈاکٹر ریتو سنگ کے اس معاملے کو موڈی سرکار نہیں سمجھتی اگر ڈاکٹر لکشمن یادو کے ساتھ جو ہوا ہے اس گھٹنا کرم کی سرکار کوئی فیصلہ ہونا چاہیے وہ نہیں کرتی تو آپ اندازہ لگئیے کہ پورے بھارت میں اب یہ جناندولن ایک بڑا روپ لینے والا ہے اور یہ جناندولن اتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو ہزار چوبیس کی الیکشن میں موڈی سرکار کو شکش کا سامنا کرنا پڑے آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار تا کہ ہم پہنچا سکیں آپ تک وہ خبریں جو نہیں پہنچ رہی یا پھر نہیں پہنچ جا رہی دھنے بار